گائیس تو آج ہم لوگ بات کریں گے دنیا کے سب سے رہسے میں ہی تہہ کھانے کے بارے میں جانے کی ساؤتھ انڈیا کے پدمناب سوامی مندر کے ساتھ دروازوں کے بارے میں اس مندر کو دنیا کا سب سے امیر مندر بے کہا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ پدمناب سوامی مندر کا جو گھر رہے ہے اس میں سات دروازے ہیں اور جب چھے دروازوں کو کھولا گیا اس میں قریب ایک لگتیس ہزار کروڑ کا خزانہ بھارت سرکار کو پرابت ہوا لیکن وہی جب نمبر آتا ہے ساتوے دروازے کو کھول لیں گا تو کہا جاتا ہے کہ اس دروازے کو آس تک کھول نہیں کھول پایا ایسا اس لیے کیونکہ اس دروازے کو ناک پاشت تو باندھا گیا ہے اور یہ خاص مندر کے دوارہ ہی کھولا جا سکتا ہے ساتوے دروازے کو وولڈ بی بھی کہا جاتا ہے لیکن جہسی میں بات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے کان لگا کے اس دروازے کو سننے کی کوشش کی ہے تو اس دروازے کی پیچھے سے ساپو کا سرسرہ ہٹ کی آواز اور پانی کی لہروں کی آواز آتی ہے اس لیے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دروازے کی رکشہ خود انرنت ناک کرتے ہیں یعنی کی شیشناک ایسا ہے اس لیے کیونکہ دروازے کی پیچھے چھیر ساغر ہے یہاں پہ وشنو جی اور لکشمی جی کا نواز ہے اس لیے کئی سارے ناک مل کر اس دروازے کی رکشہ کر رہے ہیں ماننگیا ساتھوے دروازے کی پیچھے اتنا خزانہ ہے کہ وہ بھارت کا پورا اتحاس بدل سکتا ہے